یوٹیوب پہ بیل آئیکن کو کلک کریں اور برکاتی میڈیا کی ہر نئی ویڈیو فوری سے پہلے حاصل کریں سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی ہی کون کو اقرود پڑھا ہے سرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں میں قربان درود پڑھنے والوں پر سلو علیہ وآلی ہی سلو الہام کی رمچھپ کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کی جھرمت میں تیرے نام کی مسلت لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے سلو علیہ وآلی ہی سلو اٹھا کر بتا دو کہ ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں مل کر سلو علیہ وآلی ہی سلو خرشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہِ لقشے کا فیپا ہے اور واللیل تیرے سایہِ گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے اور سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی ہی سلو اب کون حدِ حسنِ طلب سوچ سکے گا کونین کی وسط تو تہے دستِ دعا ہے اور ایک بار تیرا لقشِ قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی ہی سلو علیہ وآلی ہی سلو اب اور بیاء کیا ہو کسی سے تیری مدھت اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی سلو جنابِ آمِنہ اُٹھی بلائیں لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے وہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوانے کے چلے سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی سلو سکوتِ حرف کو اذنِ بیان دیتا ہے وہ دشتِ فکر میں اب بھی ازان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے علجتا ہے دوپہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے اور میں بے بسات بشر تجھ پہ کیا نصار کروں تیری عدا پہ تو جبریل جان دیتا ہے سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی تُو میرا محبوب نیٹھا جنہوں ایک کے جن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے عدبی ہو جاوے اور جے ہو جاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے جے اوپاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتہ پاک رسول دیاں دا کول بیان شناوے کیڑا ایتھے گنگن دس سے جتھے گندی وی مک جاوے اور آزب ایتھا سونا ماہی سانو کدرے نظر آوے کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا درہا ہاتھ اٹھا کر اے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں ملیخ چاند زہرا اتارت خلا دھنک ارے یہ ست میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں نہ فلک نہ چاند تارے نہ سہر نہ رات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی سانو علیہ وآلی سانو نند نئے نقش بناتے ہو مٹھا دیتے ہو جانے کس جرم تمنہ کی سزا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کو ہی تور ہی بر کے تجلی سے جلا دیتے ہو اور نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خنیر خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواہ بیٹھتا ہے اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو پر خود جو چاہو تو سرِ عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں میراج کرا دیتے ہو مل کر ذرا تیبا والموم آیا تیبا والموم آیا ایک سوڑا تو لگنائے تیبا والموم آیا ایک شیر دیکھئے گا انڈیا کے ایک شاعر ہے ان کا شیر ہے پسند نہ آئے تو مجھے واپس کر دینا میں کہیں اور جا کر سنا دوں گا لیکن پسند آئے تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنی ہے کہ جس نے میرے حضور کو دیکھا بنا دیا جو بے زمان تھا اسے گویا بنا دیا اور ظلفیں بکھیر دی تو شبِ قدر بن گئی سلجھا کے روزِ عیدِ مجلہ بنا دیا اور جس کو بھی چھو لیا وہ بنا رشکِ کیمیا رکھا قدم تو عرشِ مولا بنا دیا اور جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بلا دیا تجھے تو صبح کا چہرہ دکھائی دیتا ہے مجھے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اور جو رنگ شام کا نکھرا دکھائی دیتا ہے یہ سب نبی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیہ اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فرید صوفی بصفہ الحاج الحافظ کبلا مشاء اللہ مصطفی صاحب بابا جی بھی آگئے ہیں مشاء اللہ مولانا محمد تنویر سالک مصطفی صاحب تشیب لائے ہیں میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور میں یہ سمجھا کہ بابا جی بھی تشیب لے آئے ہیں ابھی بابا جی بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جلوہ گر ہو جائیں گے سلو علیہ وآلہ سلو اے قمت خزرہ کے مقی میری مدد کر آخری دو شیر مجھے اس حاضری کے پڑھنے ہیں اور آپ اچھا سن رہے ہیں کہ میری خواہش ہے علماء مشائق اسٹیج کی زینت ہیں میری خواہش ہے کہ یہ رنگ بھی آپ سرکار کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجئے ذرا مل کر محبت سے اے قمت خزرہ کے مقی میری مدد کر اے قمت خزرہ کے مقی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اور مقت کشیر شاعر کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے اور بخشش میرے آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی جس طرح اشارہ ہو جائے گا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم سب کے حق میں یہ شیر قبول فرمالے تو مل کر ذرا یہ شیر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اے گمبد خزرہ کے مقی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے موشن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے بشر بھی ہے بشریعت کا اشتخار بھی ہے رسول بھی ہے رسولوں کا شہریار بھی ہے میں مسکر آکے کئی غم خرید لیتا میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گزار بھی ہے بندہ و محبوبِ خدا صاحبِ اسرہ عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا بندہ و محبوبِ خدا صاحبِ اسرہ عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا اور امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا پر مو پھیر لے اتنا بھی خواہ ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب عشق کے دریان الفاظ رواں ہوں گے یہ سب نات پڑھنے والوں کے لئے بھی نات سننے والوں کے لئے بھی اور بالخصوص الحاج محمد یسو محمد رحمت اللہ علیہ جن کا بھی تین دوز پہلے انتقال ہوا یہ شعر خاص آخری شعر اس حاضری کا ان کے لئے کہ جب عشق کے دریان میں الفاظ رواں ہوں گے پہنچیں گے وہیں ناتیں سرکار جہاں ہوں گے اور محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر ہم جن کے سناخہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر ہم جس کے بھکاری ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے محشر ہے اگر میٹھنے اسی کلام کے سائے میں ممتاز و محترم سناقان خوش آواز خوش انداز سناقان منتمسوں لاہور تاتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے محمد ہمائیوں قادری تشریف لائیں اور نظران اعتقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پروگرام کچھ یوں ہے اس کے بعد انشاءاللہ جو ایک دو فرمائشیں ہیں میں اختصار سے پیش کروں گا اور قبلہ مصطفی صاحب کو خطاب کے لئے دعوت دوں گا محبت سے ذرا نعرہ لگائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ